ویلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس کرائن، تھرل، سسپنس، ایکشن، ایموشن اور کومیڈی سے بھرپور رجنی کانت کی فلم جیلر ریلیز ہو چکی ہے ہندی میں بھی ریلیز ہوئی ہے فلم کمپلیٹ فیملی والی ہے آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں فلم کی ڈیوریکشن ہے لگ بگ تین گھنٹے تو کیا آپ کو اپنے قیمتی تین گھنٹے اس فلم کو دینے چاہیے یا نہیں وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سٹارٹ کریں گے ہم گئیس سٹوری لائن سے اس کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ لگی مجھے مطلب کہ بلکل سیمپل سٹوری لائن ہے لیکن اس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ آپ بولیں گے دیز اس سمتنگ لیو مطلب میں آپ کو بلکل سیمپل کر کے بتاتا ہوں فلم کے اندر کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے اب گئیس وہ جو چیز چوری ہوئی ہے وہ انڈائریکٹلی لنگ کرے گی رجنی کانت کے بیٹے کے ساتھ رجنی کانت کا بیٹا کیڈنیپ ہو جائے گا اب رجنی کانت کیسے اس سب کو سیٹل آؤٹ کریں گے وہی آپ کو اس فلم کے اندر دیکھنے کو ملے گا اب سننے میں آپ کو بلکل سیمپل لگ رہا ہوگا کہ کوئی چیز چوری ہوئی ہے رجنی کانت کا بیٹا کیڈنیپ ہوا ہے رجنی کانت اس کو بچائیں گے سیمپل اینڈ پہ بیٹا ان کو مل جائے گا بات ختم لیکن نہیں جب آپ فلم دیکھنے بیٹھیں گے تو آپ کو اتنے ٹویسٹ اینڈ ٹنس ملیں گے آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے اتنی سیمپل سٹوری میں بھی انہوں نے اتنی کمال کی چیزیں پریزن کیسے کی فلم کا فرسٹ ہاف سٹارٹ ہوتا ہے اور جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہانی بلٹ ہوتی ہے آپ کو فیملیز دیکھنے کو ملتی ہیں رجنی کانت کے فیملی وہ کیا کرتے ہیں اور کا بیٹا کیا کرتا ہے تھوڑی بہت کامیڈی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی گائز پہلے 35-40 منٹس گزرتے ہیں اس کے بعد فلم پکڑتی ہے اپنی اصلی پیس اور جو گائز انٹرول آتا ہے انٹرول کی گائز جو فائٹ ہوگی وہ فائٹ دے کے آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی مزہ آگیا مطلب کہ آپ گائز جیسے فلم سٹارٹ کریں گے دیکھتے جائیں گے دیکھتے تھوڑے بہت خانسیں گے بیٹھیں گے انجوائے کریں گے لیکن جیسے ہی گائز انٹرول کی فائٹ آئے گی آپ گائیں گی کہ بھائی پیسے پورے ہو گئے لیکن مجھے ایک ریگرائٹ ضرور ہے وہ یہ ہے سیکنڈ ہاف پہ سیکنڈ ہاف گائز آپ کو تھوڑا بہت بور کرتا ہے مطلب سیکنڈ ہاف پہ آپ کے سٹوری تھوڑی بہتنا گائز رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے سیم لائک سیم لائک بیسٹ کی طرح دیکھیں آپ لوگوں نے اس فلم کے جیلر کے ڈائریکٹر ہیں نیلسن نیلسن نے جیلر کو ڈائریکٹ کی اور نیلسن ہی لاس فلم ویجے تھلاباتی کی فلم بیسٹ کو بھی ڈائریکٹ کیا تھا جس کا فرسٹ ہاف تو ٹھیک تھا لیکن سیکنڈ ہاف میں فلم گائز اسی طرح سے بور کرنے لگ جاتی ہے سیم وہی چیز آپ کو جیلر کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گی مطلب کہ سیکنڈ فرسٹ ہاف ٹھیک ہوگا انٹرویل کی فائٹ آئے گی آپ گائز ایکسائٹڈ ہوں گے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے لیکن جیسی سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہوگا تو فلم لائگ کرنا سٹارٹ ہو جائے گی کوئی کومیڈی سین اچھے تھے لیکن کچھ سین آپ کو سیکنڈ ہاف میں ہسا نہیں پائیں گے ایموشنلی کچھ ایسے سین ہے جو آپ کو ایموشنل کر نہیں پائیں گے سیکنڈ ہاف مجھے تھوڑا بہت لائگی لگا لیکن پھر گائز جب آیا کلائمیکس کا سین تو کلائمیکس کی فائٹ اور سپیشلی رجنی کانت صاحب کے سگار والے وہ سین وہ مائن بلوئنگ تھے اور مزید کی بات میں آپ کو بتاؤ رجنی کانت کے ساتھ ایک سپر سٹار نہیں تھے موہن لال بھی تھے اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں تو ایک دفعہ سرپرائز ہو گیا ملکہ جیلر کو لے کر میں نے اتنی اپ ڈیٹس نہیں رکھی تھی آج کل میں ہی میں آپ کو اس کی ایڈوانس بوکنگ بتاتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ جیلر میں موہن لال بھی ہوں گے دو اور سٹار ہے مجھے ان کے نام نہیں پتا وہ بھی ہوں گے جیسی گائز موہن لال کی انٹری ہوتی ہے یار سب سے پہلے تو وہ لگ کتنے پیارے رہے تھے مذہب اچھے لگ رہے تھے بہت پیارے تو جیسی میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا بھائی یہ کدھر لیکن آپ اگر وہ شخص ہے جو کہ مووی میں ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں دن آپ کو سیکنڈ ہاف گڑھ بڑھ لگے گا اس کے بعد جو سب سے سپیشل چیز جو رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چنوں وہ ہے انہیرود یعنی کہ بی جی ایم بھائی کیا یار اس بندے میں جادو ہے میں اس کو جادوگر بولتا ہوں مطلب دیکھئے فلم دیکھے ہوئے آپ مجھے نا لگ بھگ تیس چالیس منٹ تو ہوئی گئے ہیں لیکن مائنڈ سے وہ بی جی ایم نہیں نکل رہا وہ ایک دفعہ نہ کھو جاتا ہے بندہ ایسی تو گئیز نہیں انہیرود کو جادوگر یہ جادوگر ہے پکا اور دیکھئے ابھی تو یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ فیچر میں کیسے کیسے بی جی ایم دینے والا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو خیر دوستوں کیا ہمیں یہ فلم دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے تو میری نظر میں یہ ایک ایس ون ٹائم ووچیبل فلم ہے جہاں تک میں نے سیکنڈ ہاف میں بور کی بات کیا تو گئیز میں ایک ایسا بند ہوں جو کہ ٹرپل آر کے ٹائم بھی تھوڑا سا بور ہو گیا تھا کیجی ایف چپٹر ٹو میری فیوری فلم ہے اس میں بھی میں تھوڑا سا بور ہو گیا تھا لیکن پھر فلم کے اندر تین چار ایسے سین آ جاتے ہیں جو کہ آپ کی بوریت کو فل دور کر دیتے ہیں جیسے جیلر میں ہوا فسٹ ہاف چل رہا ہوتا ہے لیکن جیسی انٹرول آتا ہے وہ سین آئے باپ لیول آپ کو لگے گا پھر گئیز آپ کا سیکنڈ آف سارٹ ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد آپ بور ہونے لگتے ہو لیکن پھر اسے ایک ایسا سین آئے گا جب رجنی کانت کے علاوہ دوسرے ایکٹرس کی انٹری آئیں گے پھر آپ بولیں گے کہ کمال ہو گیا پھر گئیز بور ہوتے ہوتے ایک ایسا ڈائیلوگ آ جائے گا کومیڈی کا جو کہ آپ کو لگے گا بھائی دیزز کمال پھر رجنی کانت کو اسے گھر کوئی ایسا سین کر دیں گے جو آپ لوگ بولیں گے بھائی صاحب کمال مطلب جیلر میں لگ بک چار سے پانچ ایسی سین تھے جو کہ مجھے گئیز کافی کمال لگے تو اینڈ پہ ایک بار اس فلم کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس اور کچھ دیکھنے کے لیے نہیں ہے باقی گئیز مجھے سچ بتاؤ سچ بتاؤ تو نیلسن ڈائریکٹر تھے مجھے امید نہیں تھے لیکن نیلسن نے میری امید سے بہت زیادہ مجھے اچھی چیز تھے مجھے جیلر دے کے کافی اچھا لگا آپ کو فلم کیسی لگی اگر آپ نے دیکھ لی کتنے آپ نے سٹارٹ یہ نیچے بتائے گا فیلان کے لیے اتنی ہوت سب کو وڈیو پسند دیکھ مجھے چلے کو سبسکرک کرو وڈیو کو لائکن شرک کرو اور اگلیہ نمیل مہنگی گا تنسو روڈیو